ایک وقت تھا جب غریفہ حارون رشید کا ایک آسد جرمنی کے بادشاہ کے دربار میں غریفہ حارون رشید کی طرف سے گھڑی کی شکل میں ایک تحفہ لے کر پہنچتا ہے ایک ایسی گھڑی جو گھڑی علاج سے لیس تھی جس سے ہر گھنٹے پر گھنٹیوں کی آوازیں آیا کرتی تھی جب اس قاسد نے جرمنی کے اس بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کو یہ گھڑی پیش کی اچانک اس گھڑی سے گھنٹیوں کی آوازیں آنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے مارے خوف کے پورا دربار بادشاہ سمیت کھائی ہو گیا اور بھوت بھوت چلاتے ہوئے سارے درباری اور اُٹھا بادشاہ دربار سے باہر چلے گئے ان کا کہنا یہ تھا کہ اس گھڑی کے اندر ہو نہ ہو کوئی غیر انسانی اور کوئی غیر انسانی مخلوق مٹھی ہوئی ہے کوئی آسے کے گھڑی میں موجود ہے جو گھنٹیاں بجا رہا تھے ایک وہ وقت تھا کہ جب یورپ کسی ایسی گھڑی کا تصور بھی نہیں در سکتا تھا جس گھڑی سے گھنٹیوں کی آوازیں آئے جو گھڑی علاج سے لیس ہو لیکن نہ صرف یہ کہ مسلمان اپنی سائنسی ترقیوں کو خود استعمال کر رہا تھا اپنی بستیوں اور اپنے علاقوں میں اپنی سائنسی ترقیوں کی روشنیاں بکھر رہا تھا بلکہ اس کی ترقیوں کی روشنی اس کی سائنسی اختراعات کے اجالے صرف اس کے گھروں کو نہیں صرف اس کی بستیوں کو نہیں صرف اس کے محلوں اور اس کے علاقوں کو نہیں بلکہ اس کی سائنسی ترقیوں کے اجالے اس کے بامے در سے نکل کر غیروں کے بھروں کو بھی نوشن کر رہے تھے غیروں کے بامے در کو اجالے پچھ رہے تھے ایک وہ ورہ تھا جب زمانہ اگر اسے عیم حاصل کرنا ہوتا تو مسلم بستیوں کا روح کرتا اگر اسے اخلاق کی بلندیہ حاصل کرنا ہوتا تو مسلم علاقہ کا روح کرتا اگر اسے تحزیب و تبدن کا تمار کرتا مسلم آبادیوں کا روح کرتا لیکن افسوس آج قیمہ مسلم کی آبادیوں بستیوں کی پہچان نشے کی بنیادیار ہے گانجے کی بنیادیار ہے افیون کی بنیادیار ہے شراب کی بنیادیار ہے ڈاکہ زری کی بنیادیار ہے چوری کی بنیادیار ہے اگر آج کسی کو گاجہ اور اپیون چاہیے تو مسلم بستیوں کی تلاش کرتا ہے اگر آج کسی کو شرابات دیئے تو مسلم آبادیوں کا روح کرتا ہے اگر آج کسی کو بیٹاریوں میں اپنی لاغا برباد اور تباہ کرنی ہو تو مسلم آبادیوں کا روح کرتا ہے اگر شہر میں کوئی گاری چونی ہو جائے تو تفتیش کاروں کی نگاہ سب سے پہلے جی بستی پر پڑتی ہے وہ بستی کسی اور کی بستی نہیں بلکہ مسلمانوں کی بستی ہوا کرتی ہے